السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو اکیلہ اس دنیا کا خالق و مالک ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ وحدہ لا شریک ہے اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائک ہے اور نہ کوئی کائنات کا پروردگار وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے بے شمار درود و سلام ہو رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کیا اور رحمت وبرکتی ہوں اللہ کے تمام برغزیدہ بندوں اور بندیوں پر اشاد باری تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت اس کا ترجمہ ہے اے مسلمانوں آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وسیعت کی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمرا نہیں ہوگے دو چیزیں کیا ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی اور بیشی کرنا کسی امتی کے لئے ہرگز جائز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑے سبحانک اللہم و بحمدکا اشیدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و عدو بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں مگر اس کے لئے کس کے لئے جو شخص یہ دعا پڑتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس سے چاہے دروازے سے وہ داخل ہو جائے مگلprises مجھر وہase ہے تو Turkey پ کیا بند کر کس کے لئے جاتے ہیں کس کے لئے ہوتے کے لئے وہاں مگواج دوست دوست بند کر اس کے لئے موسیقا 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 موسیقا